سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کر دیا ہے کیندر اور گجرات سرکار کو سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کر دیا ہے گینگ ریپ کیس میں گیارہ دوشیوں کو سزا میں چھوٹ دی گئی تھی دوستوں میں عادل خان آزاد آپ دیکھ رہے ہیں دنیشن بلکیس بانوں کی بڑی جیت ہوئی ہے آج سپریم کورٹ میں گجرات کے دنگائیوں اور بلادکاریوں کو بچانے والوں کے موپر سپریم کورٹ سے قرارہ تماشا لگا ہے اور بلکیس بانوں کے گناہگار وہ گیارہ اہوان واپس جیل کے سراکھوں کے پیچھے جا سکتے ہیں یہ بڑے خبر آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آج سپریم کورٹ میں بلکیس بانوں معاملے میں سنوائی ہوئی تھی جو اس کے آروپیوں کو اس کے آروپی نہیں اس کی گناہگاروں کو جو رہا کر دیا گیا تھا گجرات سرکار کے مدد سے بلکیس بانوں کیس میں دوشیوں کو رہا کرنے کی گجرات سرکار کے آدیش کو سپریم کورٹ میں چنواتی دی گئی تھی جس پر سپریم کورٹ نے راجی سرکار یعنی گجرات کی بی جے پی سرکار اور باقی لوگوں کو نوٹس جاری کیا ہے اس معاملے کی سنوائی دو ہفتے کے لیے اٹال دی گئی ہے بلکیس بانوں کیس میں سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ ایسا کیا ہوا ایسا کیا ہوا کہ رات و رات دوشیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کرنا ہے پڑ گیا سپریم کورٹ نے دوشیوں کی رہائی کے خلاف داخل یاچ کا پر دوشیوں کو پتیوادی بنانے کو بھی کہا یعنی کہ انہیں بھی پارٹی بنائے جائے یہ کہا گیا بلکیس بانوں کے پرکشے کہ بھائی انہیں بھی پارٹی بناؤ انہیں کہیں چھوڑ رہے ہو انہیں بھی نسیٹ ہو اس پورے کیس پر اور راج اور دوسرے لوگوں کو نوٹس جاری کیا گیا ہے راجی سرکار کو بھاجپا سرکار کے لیے شرمندگی کا سبب ہے یہ موقع بلکیس بانوں کیس میں دوشیوں کی رہائی کے خلاف دائر یاجکہ پر آج سپریم کورٹ میں ہم سنوائی ہوئی تھی جس پر پورے دیش کی نظریں تھی یہ اتنا بھیانت معاملہ تھا کہ بھاجپا کے نیتا خود اپنی بھاجپا کی گجرات سرکار کے خلاف اس فیصلے پر ہو گئے بلکیس بانوں کے گناہگاروں کو رہا کرنے کے گجرات سرکار کے فیصلے کو چنوٹی دینے والی جنہیت یاجکہ پر سنوائی کے لیے سپریم کورٹ راضی ہو گیا تھا آپ کو پتہ ہی ہوگا دو دن پہلے یہ سارے لوگ وہیں ہیں جنہیں یہ لوگ یہ بھگوا سنگٹھن والے اربن نقسل بتا دیتے ہیں کیونکہ یہ لوگ مقتولوں کے یہ لوگ بے گناہوں کے اور جنہوں نے ظلم جھیلائے ان کے لیے لڑتے ہیں اور یہ آج اربن نقسل ان نقسل کے خلاف لڑے ہیں جنہوں نے براد کانیوں اور گھر تیاروں کے حمایت کی یاجکہ کرتا کا کہنا ہے کہ اس پورے معاملے کی جاج سی بی آئی نے کی تھی اسی لیے گجرہ سرکار دوشیوں کو سزا میں چھوٹ کا ایک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتی کرمنل پروسیجر کورٹ کے سیکشن چار سو پہتیس کے تحت راج سرکار کے لیے اس کے لیے گیندری گریہ منترالے سے سلا لینا آنیوار ہے اب گیندری گریہ منترالے ہے ہمیش شاہ کے پاس کیا ہمیش شاہ صاحب سے اس کے بارے میں سلا لی گئی اور کیا ان کی سرا پر بلکیز بانوں کے بلات کانیوں اور ہتیاروں کو ان کے پریوار کے ہتیاروں کو بری کیا گیا ہے کیا اس میں ہمیش شامل ہیں وہ جواب خود دیں سال دوہزار آٹھ میں سی بی آئی کی وشیش عدالت نے تیرہ میں سے گیارہ آروپیوں کو دوشی ٹھہراتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی تھی ملکس بانوں ماملے میں دوہزار سترہ میں بومبے ہائی کورٹ نے بھی ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا دو دو کورٹ نے کہا سبھی گیارہ جو یہ دوشی ہیں جن کے ہاتھ ٹلک لگ رہے ہیں جن کا عبینندن ہو رہا ہے اب رہا ہو چکے ہیں کیونکہ گجرات کی بھارتی جنتہ پارٹی سرکار نے قید کے دوران ان کے اچھے چال چلن کے آدھار پر یہ فیصلہ لیے کون سا اچھا بلات کاریوں اور ہتیاروں کا دوشی بلکیز بانوں کے ساموہی بلات کار اور پریوار کے ساتھ سدسیوں کے ہتیار کے معاملے میں پندرہ ساتھ سے یہ لوگ جیل میں تھے ساتھ اور لوگ تھے بلکیز کے پریوار کے جن کا پتہ نہیں چلا اور مانا جاتا ہے کہ ان سبھی کی ہتیار ہو گئی یعنی ٹوٹل چودہ لوگ مارے گئے بلکیز بانوں کی تین سال کی بچی کو ان حیوانوں نے پٹک پٹک کر پتھر پر مار دیا تھا جن میں بھاچپا کی سرکار کو اچھا آچران لظر آتا ہے اب یہ جو بلکیز بانوں کی جیت ہوئی ہے اب یہ جو سپریم کورٹ نے پھٹکار لگائی ہے بھاچپا کی سرکار کو گجرات اس کی اوپر کیا ہیڈ لائن سے کیا ٹوٹس ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے آپ کو سمجھ آ جائے یہ آج تک کیا انکر ہیں شبانکر مشراہ ان کا ہی ٹوٹ پہلے پڑھ لے رہے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ بلکیز بانوں کیس میں گیارہ لوگوں کی رہائی پر کیندرو گجرات سرکار کو سپریم کورٹ سے نوٹس سباشنی علی سمیت چار لوگوں نے گجرات سرکار کے فیصلے کو رد کرنے کی مانگ کی تھی ایسی نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ گجرات کے نیموں کے تحت دوشی چھوٹ کے حردار ہیں یا نہیں ہیں دو ہفتے بعد اگلی سنوائی اب گجرات کا کیا نیم ہے گجرات کا نیم یہ ہے کہ بلکیز بانوں کو چھوڑ دو آپ تو شبانکر بڑا میلاؤں کے لیے سممان کی بات کرتے ہیں آپ پوچھئے نا کہ کیا گینگ ریپ کے جو اپرادی ہیں آپ ہی تھے اور آپ کے چینل کے صحیح ہوگی جو نربیہ کے دوشیوں کے لیے ہرود پھاسی مانتے تھے تو آپ آج نیموں کی بات کیوں کر رہے ہیں وہ تو چار پانچ تھے نربیہ کو نوچنے والے اور بلکیز کو نوچنے والے اور آج تک نوچ رہے ہیں وہ لوگ گیارہ ہیں ان کے لیے کیسے معافی ہو سکتے پوچھئے نا بی جی پی سے آکھ میں آگ ڈال کے گروان کسی کا پگڑ لی چھوڑ بھئی ہے نیتا کو اور پوچھئے کیسے نربیہ کو فاسی نربیہ کے لیے فاسی کے لیے تو بی جی پی بھی ناچنا نیتا دلی میں دوہزار بارہ میں اب پوچھئے نا پوچھئے کہ یہ کیسے آزاد کیا ہے آچار اسرائیل کے آپ دیکھ لیجئے ایک ٹویٹ ہے بلکیز بانو کیس میں سپریم کورڈ نے سرکار کو نوٹس جاری کر چار ہفتے میں جواب مانگا ہے مقصد صاف ہے معاملہ تھنڈا ہونے کے لیے سمیہ دیا گیا ہے تاریخ پر تاریخ چلے گا اور انصاف کا مزاق مانتا رہے گا اب یہ ان کا اوپینین ہے مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ اچھا ہوگا مجھے اچھی وائلز آ رہی ہیں بلکیز بانو معاملے میں ورنہ یہ سنا بھی نہیں جاتا بہت دینک بھاسکر لکھتا ہے کہ بلکیز کیس پر ایسی میں سنوائی گناہ گاروں کی رہائی پر گجرات سرکار کو نوٹس سی جی آئے کا نردیش دوشیوں کو بھی پارٹی بنا ہو گجرات سرکار نے دیا روش کیا تھا دوشیوں کو رہا ہے گجرات کی ایسی سرکار کے فیصلے پر میں شرمندہ ہوں بھارتی رنتہ پارٹک نیتہ شرمندہ ہے آپ کی بھاچپا کی کار راشتری کارکارنی کی سہز سے جو مہلہ ہیں وہ شرمندہ ہیں دیویندر فرلویس شرمندہ ہے بھاچپا کے بڑی بڑی نیتہ شانتہ کمار شرمندہ ہے کون کو شرمندہ ہے بھاچپا کے خود کیا ورشت نیتہ شرمندہ نہیں ہو مہلہوں کے سمان سرکشا کی بات کرتے ہیں اب انہوں پانڈے پترکار لکھتے ہیں بلکیز بانو معاملے میں سپریم کورٹ نے گجرات سرکار کو نوٹس بھیجا پوچھا ہے ریپ کے دوشیوں کو کس آدھار پر رہا کیا سپریم کورٹ معاملے پر گمبھیر ہے گجرات کی بیجی پی سرکار کو جواب دینا ہوگا انوراک شیفہ صاحب ہے وہ لکھتے ہیں کہ بڑی خبر پترکار ہیں ای بی پی نیوز میں بلکیز بانو کیس میں سپریم کورٹ نے گجرات سرکار کو نوٹس جاری کا جواب مانگا دو ہفتے کا سمیہ دیا بلکیز بانو کے دوشیوں کی رہائی کے معاملے میں سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا عادیش آج تک کہتی ہے بلکیز کے گناہگاروں یہ یاد رہا ٹھیک ہے بلکیز کے گناہگاروں کی رہائی پر کیندر اور گجرات سرکار کو سپریم کورٹ سے نوٹس یعنی پر کیندر سرکار کو بھی نوٹس جاری ہوا ہے صرف گجرات کی راج سرکار کوئی نہیں ہے گریم انترالے کی کیا اس میں اس پورے معاملے میں ملی بغت ہے امیش شاہ کا جو ہے ان کی رائے لی گئی تھی ان سب کو چھوڑنے سے پہلے اور امیش شاہ کی اگر یہ رائے تو امیش شاہ پھر کیا کل کسی محلہ سمان اس رکشہ کی بات کر پائیں گے کسی مجھ سے عجیر اتم سنگھ چوہان لکھتے ہیں کہ بلکیز بانو معاملے میں سپریم کورٹ نے گجرات سرکار کو نوٹس بھیجا پوچھا ہے ریپ کے دوشیوں کو کس آدھار پر رہا کیا سپریم کورٹ معاملے پر گم بھی رہے اب گجرات کی بیجیپی سرکار کو جواب دینا ہوگا گجرات کی بیجیپی سرکار کے اوپر الزام ہے کہ سارا کھیل کھیلا گیا الیکشن کے مدنظر کے الیکشن آنے والے ہیں اب دیکھیں ہم اس رائے لکھتے ہیں بلکیز بانو دوشیوں کی رہائی معاملے میں گجرات سرکار کو سپریم کورٹ نے نوٹس دیا ہے سپریم کورٹ نے دوشیوں کی رہائی کو چناؤتی دینے والی یاجکہ پر گجرات سرکار سے رائے مانگی ہے ایک اور محمد حسن کا ٹویٹ پڑی ہے بلکیز بانو کیس میں گجرات سرکار کو جھٹکا یہ سہی ہے ریپسٹو کی رہائی پر سپریم کورٹ کا کیندر اور گجرات سرکار کو نوٹس کہ سرکار کیندر کی موڈی سرکار بھی جواب دے اور گجرات کی بھاتری جنتہ پارٹی کی سرکار بھی جواب دے سی جی آئی بولے چیف جسس آف انڈیا بولے کہ دوشیوں کو بھی پارٹی بنائے پریڈت پکش چودہ دن بعد پھر اسے ہوئے ہوگی سنوائی یاجکہ کرتا کی طرف سے سینئر وکیل کپل سببل نے رکھا پکش ہے اب دیکھیں وکاس ودروی لکھتے ہیں بلکیز بانو کے معاملے میں سپریم کورٹ نے چودہ لوگوں کی حتیہ اور مائلاؤں کی ساموہک بلاکار کے لیے دوشی ٹھہرائے گئے گیارہ لوگوں کی سزا میں چھوٹ دینے پر کہ ان سرکار اور گجرات سرکار کو نوٹس جاری کیا ہے یار کیا امار کرتے ہیں ٹی وی نائن بھارت وش کبھی آپ دیکھتے ہیں انہوں نے بریک کی تھی بلکیز بانو کیس میں سپریم کورٹ کا نوٹس کیندر اور گجرات سرکار کو نوٹس کیندر سرکار مودی سرکار بھی جواب دے آپ پندرہ اگس پر لارکیلے پر چڑھ کر مہلہ سمان ترکشہ کی باتیں پردان منتری جی بہت کرتے ہیں یہ بتائیے کہ بلکیز بانو کے گناہگاروں کو کس آدھار پر رہا کیا گیا ہے کیا بلاتکاریوں بلاتکاریوں میں فرق ہے اگر بلاتکار پیڑت کا نام بلکیز ہوگا تو رہا کر دیا جائے گا اور بیلا اور روپا ہوگا تو رہا نہیں کیا جائے گا نربیہ ہوگا تو فاسی پہ لٹکا دیا جائے گا یہ ایسے نہیں ہوگا پردان منتری جی سب کے لیے ایک بات کرنی ہوگی لوگ یہی کہہ رہے ہیں آپ سب کے میرے اور بلکیز سب کے پردان منتری ہیں بلکیز کے ساتھ تو یہ گناہ یہ یہ اس کے اوپر جبر یہ ظلم تو تب ہوا تھا جب آپ گجرات کے مکہ منتری تھے تب تو اس حالت میں تو بالکل آپ کی ذمہ داری تھی کہ اس کے گناہگار نہیں چھوٹنے چاہیے یہ کس کی مرضی سے چھوٹے ہیں کیا گجرات کی سرکار نے آپ تک یہ بات نہیں پہنچائی کہ بلکیز بانو جیسے چرچت معاملے میں ہم ان گناہگاروں کو چھوڑنے جا رہے ہیں پپیاں جھپیاں کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پر ان کا عادت صدقہ سمارو چلہ ہے بے شرمی کی انتہا ہو گئی ہے بے شرم ہیں وہ لوگ جو ان بلات کاریوں کو مال آیاں اور مٹھائیاں یہ سب پیش کر رہے ہیں بے شرم ہیں بے شرم ہیں وہ اپنے گھروں کی مہلاؤں کی عزت نہیں کرتے اور اگر ان کی مہلاؤں کے ساتھ ایسا خدا نہ کرے خدا نہ کرے کچھ ہو بھی گیا جو بلکیز کے ساتھ ہوا تو وہ اسے بہت ہلکے ملیں گے کیونکہ بلات کاریوں کا تو سممان کرتے ہیں وہ تو پھر کون پوچھے اگر ان کی نظر میں سب بیٹیاں ایک برابر نہیں ہیں تو سمجھ لیجئے وہ سب لوگ ٹھیک نہیں ہیں سماج کے لیے بڑے کاتھیں جائیں